موسیقی 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 مارکس کاؤن کرنے ہیں تو یونیورسٹی جو ٹیسٹ لے گی اس میں انگلیس کے مارکس ٹونٹی ہیں انیلیٹیکل ٹونٹی کوانٹیٹیٹو ٹونٹی اسلامی سٹیڈی کے فیفتین مارکس ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان سٹیڈی کے ٹین مارکس ہوں گے ایوریڈی سائنس کے فیفتین مارکس ہوں گے ٹوٹل بنتے ہیں وان ہنڈر مارکس تو اس کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو بیسک نالج اس کے علاوہ انگلیش گرامر وغیرہ کی تیاری کرنی ہوگی اس یونیورسٹی کا ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کو پاک سٹیڈی اسلامیس سٹیڈی اور انگلیش کا گرامر وغیرہ آتی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اس ٹیسٹ کو سال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ جنرل نالوج کی جی بوک لے لیں اس سے تیاری کریں اور پاسٹ ویپر دیکھیں یونیورسٹی کی ویب سائر پہ جا کر کوئی ہے تو مل جائیں گے اب دیکھتے ہیں اس یونیورسٹی میں مارننگ کا فیس ٹیکچر کتنا ہے ایوننگ کا فیس ٹیکچر کتنا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈی وی ایم کا جو کہ ایک پانچ سالہ ڈگری ہے اور ایم ایل ٹی ایک چار سالہ ڈگری ہے ان کا فیس ٹیکچر کیا ہے بچوں ڈی ویم اور ایم میل ٹی پہلے سمیسٹر کی فیس 48000 رپے اور سیکنڈ سمیسٹر کی فیس 32400 رپے یہ مارننگ کی فیس ہے اگر ایوننگ کی بات کریں تو ڈی ویم اور ایم میل ٹی اسی 1400 رپے پہلے سمیسٹر کی اور 64800 رپے دوسرے سمیسٹر کی فیس ہے یہ ایم میل ٹی اور ڈی ویم کی فیس ہے اس طرح یہ ایسا ایسا کم ہوتی جاتی ہے تھارڈ فورت اور لاس سمیسٹر اب دیکھتے ہیں بی ایس پروگرام کا فیس ٹرکچر سوائے ایمل ٹی کے اس میں بائیو کمیسٹری ہے بائیو ٹکنالوجی کمیسٹری باٹنی زولوجی سب کا فیس ٹرکچر مارننگ کا کتنا ہے ایوننگ کا کتنا ہے جتنے بھی بی ایس پروگرام ہیں ان کے پہلے سمیسٹر کی فیس چوالیس ہزار روپے اور دوسرے کی فیس انتیس ہزار سات سو روپے یہ مارننگ کی فیس ہے اگر ایوننگ کی بات کریں پہلے سمیسٹر کی فیس تیہتر ہزار سات سو روپے اور دوسرے کی ہے انسٹھ ہزار چار سو روپے اس طرح تیسرے سے لیکتر آٹھنے سمیسٹر تک یہ کام ہو جاتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس اور بی بی ای کا مارننگ کا پہلے سمیسٹر اور دوسرے سمیسٹر کا فیس ٹرکچر یہ پروگرام ایوننگ میں آفر نہیں کیا جاتے تو اس لیے اس کا مارننگ کا فیس ٹرکچر بیا گیا ہے اس یونیورسٹی میں بی ایس کمپیوٹر سائنس اور بی بی ای کے پہلے سمیسٹر کی فیس اکتالیس ہزار دو سو پچاس روپے اور دوسرے سمیسٹر کی فیس چھتیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے ہے اس طرح تیسرے سے لے کر آٹھنے تک یہ ڈکریز ہو جاتی ہے اور یہ مارننگ کی فیس ہے کرتے ہیں نمبر آف سیٹس ڈی بی ایم آپن میریڈ کی 35 سیٹس ہیں بہاول پروڈ ڈویجن کے لیے بارہ پوٹے کی سیٹس ہیں چولستان ایرے کے لیے تین ہیں ڈی جی خانڈ ڈویجن کے لیے تین ملتان ڈویجن کے لیے تین ایمپلوائر چائلڈ ان کے لیے ایک ہے ایمپلوائر چائلڈ ایڈمن کے لیے ایک ہے ڈی سیبل کے لیے ایک سپورٹس کے لیے ایک ویٹرنیا چائلڈ کے لیے دو اور انڈسٹر چائلڈ کے لیے تین سیٹس ہیں اور ٹوٹل ڈی وی ایم کی سیٹس 65 ہیں مارننگ کے لیے اسی طرح بی ایس پولٹی سائنسز 23 سیٹس اوپن میریڈ کی بہاول پروڈ ڈویجن کے لیے دس چولستان ایرے کے لیے دو ڈی جی خانڈ ڈویجن فور ملتان ڈویجن فور ایمپلوائیڈ چائلڈ کے لیے جو فکلٹی کے میمبر ہیں ایک ہے ایمپلوائیڈ چائلڈ کے لیے جو ایڈمن ہے ایک ہے ڈی سیبل پرسن کے لیے ون سپورٹس کے لیے ون انڈسٹر چائلڈ کے لیے تین ہیں تو ٹوٹل سیٹس 50 بن رہی ہیں بی ایس اینیمل سائنسز ٹوٹل سیٹس 23 بہاول پروڈ ڈویجن کے لیے دس چولستان ایریا کے لیے دو ڈی جی خانڈ ڈویجن کے لیے چار ملتان ڈویجن کے لیے کوٹا سیٹس چار ہیں ایمپلوائیڈ کے لیے ایک اور ڈی سیبل کے لیے ایک ہے سپورٹس کے لیے ایک ہے انڈسٹر چائلڈ کے لیے تین ہیں اور ٹوٹل اس کی 50 سیٹس بن رہی ہیں بی ایس بائیو کمیسٹری کی اوپن میرڈ کی 23 سیٹس ہیں باقی جس طرح باقی کوٹا سیٹس ہیں جس طرح پہلے پروگرام تھے سب کی سیم ہیں اور ٹوٹل اس کی سیٹس بن رہی ہیں 50 بی ایس فورٹسائنس اینڈ ٹکنالوجی کی اوپن میرڈ کی 23 سیٹس ہیں باقی کوٹا سیٹس ہیں مختلف ڈویجن کے لیے اور اس کی ٹوٹل 50 سیٹس ہیں بی ایس زولوجی کی اوپن میرڈ کی 23 سیٹس ہیں اس کے علاوہ باقی جس طرح باقی جس طرح باقی ساری کوٹا سیٹس ہیں اور اس کی ٹوٹل سیٹس ٹوٹل بن رہی ہیں بی ایس بایو ٹکنالوجی کی سیٹس بھی ٹوٹل بن رہی ہیں ٹوٹل اور جس میں ٹوٹل اوپن میرڈ کی ہیں اس کے علاوہ باقی کوٹا سیٹس ہیں سارے اس میں مختلے ڈویجن کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس باٹنی کی بھی سیئٹس ہیں جس طرح ہم پچھنے پروگرام پڑھ چکے ہیں ٹوٹل ففٹی سیئٹس ہیں اس کے علاوہ بی ایس کمیسٹری کی جو سیٹس ہیں وہ بھی ففٹی ہیں اور عزولوجی کی بھی سیئٹس ہیں اس کے علاوہ بی ایس سیکالوجی کی بھی سیئٹس ہیں اس یون perceived میں اس کے علاوہ ایمل ٹی کی ٹوٹل ففٹی سیٹس ہیں جنہیں میں سے 23 اوپن میریٹ سیٹس ہیں بارکین کوٹر سیٹس ہیں جس میں مختلف ڈویزن کے سٹوڈینس سپیٰئی میں سپورٹس شامل ہیں اس کے علاوہ بی بی اے کی 50 سیٹھ ہیں اور بی ایس کمپیوٹر سائنس کی 100 سیٹھ ہیں ٹوٹل اگر ایوننگ پروگرام کی بات کریں تو بی ایس اپلائیڈ بیکرو بیالوجی کی 50 سیٹھ ہیں بی ایس میڈیکل لیبارٹی ٹکنالوجی کی 50 سیٹھ ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس بائیٹمیسٹری بی ایس فورد سائنس اینڈ ٹکنالوجی اس کے علاوہ بی ایس ز говорю پروگرام میں 50 سیٹس ہیں 50 میں سے 10 بچے بھی آگئے تو کلاسیں شروع ہو جائیں گے جو 5 سمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے 20 سٹوڈنٹ آئے تو کلاسیں شروع ہوگی ادروائز نہیں ہوگی اگر کوٹر کی سیٹیں بات جاتی ہیں تو ان کو اوپن میرٹ میں کنورٹ کر دیا جائے گا جنہی اگر سٹوڈنٹ سپلائی نہیں کرتے تو وہ اوپن میرٹ میں اس کو شفت کر دیا جائے گا سیٹیں تو پوری کرنے ہوتی ہیں بچوں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن یکم ستمبر 2021 سے شروع ہیں اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ 17 ستمبر 2021 ہے انٹری ٹیسٹ 18-19 ستمبر 2021 کو لیا جائے گا جو سپورٹس کوٹا کی سیٹ ہے ان کا ٹیسٹ 22 اور 23 نمبر کو لیا جائے گا حافظ قرآن کا ٹیسٹ 23 اور 24 ستمبر کو لیا جائے گا پہلی میرٹ لسٹ 27 ستمبر 2021 کو لگائی جائے گی اور کلاسس 11 اکتوبر 2021 سے شروع ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کر سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کی لنک پہ جانا ہے وہاں پر ڈسکرپشن میں کلک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسفرڈ انٹر کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اس کو لاغ ان کرنا ہے جب اکاؤنٹ آپ کا لاغ ان ہو جائے گا جو بھی ریکارڈ میٹس ہوں گی آپ نے فیل کرنی ہے کیونکہ ایف ایسی کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا تو وہاں پر آپ نے میں اس میں رول نمبر انٹر کر دینا ہے اور میٹرک کے مارکس لکھ دینا ہے اگر آپ کو پاسفرڈ بھول جاتا ہے تو پارگٹ پاسفرڈ میں جا کر اس کو چین بھی کر سکتے ہیں جو بھی سٹیپ وائز آپ کو بتایا گیا ہے پورٹل میں آپ سٹیپ بائز سٹیپ چلتے جائیں تو آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں تو ٹیسٹ کی فیز ایک ہزار روپے ہے کس اپلائی کرنے کے بعد جو چالان پرنٹ ہوگا آپ نے ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں جا کر یہ سابمیٹ کروانا ہے اور اس کو سکین کر کے وہ بھی اپلوڈ کرنا ہے آپ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے ایف ایسی کا کیونکہ ریزلٹ نہیں آیا ان کا ریزلٹ بینڈنگ ہے وہ بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان میں یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ جو میرٹ کلکلڈ کیا جائے گا ان میں سے فیفٹی پرسنٹ مارکس ہوں گے میٹرک کے اور فیفٹی پرسنٹ ایف ایسی کے مارکس کون کیا جائیں گے ایسے بچے جو بی ایسی کر چکے ہیں وہ فیف سمیسٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی سٹیپس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپنے ڈیٹا سارا سیو کریں اپلائی کرنے کے بعد جو ہی آپ کا فیر سامیٹ کروانے کے بعد آپ چلان سکین کرتے ہیں تو آپ اپنا جو بھی ڈیٹا ہے اس کو سامیٹ کر سکتے ہیں آپ کا اپلیکیشن پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ڈینک اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں آپ نے جا کر اپلائی کرنے کے پیس ڈیپوزٹ کروانے ہی ہے فیس ڈیپوزٹ کروانے کے بعد آپ نے چلان کو سکین کرنا ہے وہ بھی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد اپلائی کرتے وقت آپ نے فارم کو اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے اس میں تاکہ کوئی مسٹیک نہ رائے جائے اگر مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ بعد میں کریکٹ نہیں کر سکتے جی سٹوڈنس یہ تھی چولستان یونیورسٹی آف بیٹرنی اینڈ اینیمل سائنسز کے ایڈمیشن دو ہزاری کس کی ڈیٹیل امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو چھلے گی تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ ایسے انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں آج کے لئے اتنا ہی بلیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ